آخری گفتگو کا مرحلہ اور جہمتوں کو تمام کروں کہ یہی نظار نامحرم جو ہم نے کر لی کیا ہے فرمایا سہم من سہام شیطان کیا ہے یہ یہ نگاہ نامحرم جو میں نے کر دی کیا ہے فرمایا شیطان کے تیروں میں سے کیا جیس تیر ہے میرا کسی نامحرم کو دیکھنا یہ تیر بن گیا یہ تیر بن گیا اس تیر کی کمان کیا ہے اس تیر کی کمان میری آنکھ ہے اس کمان میں وہ تیر لگاتا ہے اور جب میں کسی نامحرم کو دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے چلا دیتا ہے تیر کہاں لیا کر لگتا ہے دیکھیں شیطان کے بارے میں ارز کر دوں کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو مومن میں ہونی چاہیے آج کل کچھ الفاظ ہمیں بہت احتیاط سے بیان کرنے کی ضرورت سے میں کہتا ہوں جی شیطان میں کچھ خوبیاں ہیں تو وہ ایک سلسلہ ہے نا آپ کو پتا ہے آئمہ کے دشمن آئمہ کے قاتلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہیں یہ میارات ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہاں میں مثال دیتا ہوں اسی لئے مثال دیتا ہوں چور اگر چوری کے مال کو کمال عدالت کے ساتھ ایک دوسرے کے درمیان تقسیم کریں آپ کہیں گے بھئی آدل تو ہے نا تو پڑھ لو نماز ہاں تمہارے حساب سے تمہارے حساب سے بھئی یہی ہے نا میار کہہ رہا ہے بھئی خوبیاں تو تھی ان میں خوبیاں کیوں چھوڑ دے رہے ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ چوری کے مال کو اگر عادلانہ انداز سے تقسیم کر لیا جائے تو یہ عدالت نہیں کہلاتی یہ عدالت نہیں ہے بھائی سمجھو یہاں پر مرحلہ کیا ہے اسی لئے قرآن نے تم جیسے جاہلوں کا مو بند کرنے کے لئے کہہ دیا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے اب چور کو کہہ دو عادل بہت ہی عادل ہے بھائی بڑے منصفانہ طریقے سے معلوم کہا پڑھ لو پیچھے نمال کہ جی عادل ہے تو یہاں مرحلہ یہ ہے جس نے حق امامت کو غصب کیا ہو اب اس چاہ کے بات نہیں کروں گا میں خوبیاں تمہیں نظر آئیں گی ہمیں تو نظر یہ آ رہا ہے صرفaal نظر انوازمہ کونه انوازمہ موسیقی